نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد اللہم صلی على محمد و على آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و على آل محمد کما بارت علی ابراہیم و على آل ابراہیم انکا حمید مجید پچھلے سبق میں جہاں بات میں نے ختم کی تھی وہ بات یہ تھی کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنی خلافت کر دی اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی اور معاہدہ تیہ ہو گیا اور اس صلح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے گروہ کو دوبارہ سے آپس میں جمع فرما دیا جو گروہ دو حصوں میں بڑھ چکے تھے اور مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کا شیرازہ جو بکھر چکا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بدولت ان مسلمانوں کی جماعتوں کو دوبارہ سے ایک فرما دیا تو جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کر لی تو اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ہما کہاں رہیں گے میں نے اس پس منظر میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ حسنین کریمین کوفہ کیسے آئے اور پھر میں نے بات یہاں پہ روکی تھی کہ خلافت سپرد کرنے کے بعد حسنین کریمین دوبارہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے کیونکہ مدینہ منورہ ان کے نانا کا بسایا ہوا شہر تھا برکتوں اور رحمتوں والا شہر تھا انہوں نے مناسب سمجھا کہ اپنے آباؤ اجداد کے اسی شہر میں واپس چلے جائیں جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے واپسی کی نیت فرمائی اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے کیونکہ اب عراق میں مزید ٹھہرنے کا کوئی بظاہر موقع نظر نہیں آ رہا تھا کہ عراق میں کیوں ٹھہرا جائے کوفہ میں کیوں مزید رکا جائے تو مدینہ منورہ میں انہوں نے رہائش اختیار کی اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کا جو معاہدہ ہوا تھا وہ ایک اتحاد تھا مسلمانوں کی ایک جماعت کا دوسری جماعت کے ساتھ اتحاد تھا تو جب دو بڑی طاقتیں آپس میں اتحاد کرتی ہیں متحد ہوتی ہیں ایک ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے پھر کچھ نہ کچھ وظائف کا احتمام بھی کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے تو اسی لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نے ہوا کے لیے وظائف کا احتمام بھی کیا جس طرح دیگر اکابر صحابہ اکرام کو حکومت کی جانب سے خلافت کی جانب سے وظائف ملتے تھے تاکہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کے بھی وظائف کو مقرر فرمایا اور ان کی جانب سے ملنے والے وظائف کو بھی حسنین کریمین نے قبول کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو حکومت کو قبول کیا وہ واقعاً دل سے قبول کیا تھا اگر دل سے قبول نہ کیا ہوتا تو پھر وظائف کو کیوں قبول کرتے اس لیے کہ فاطمہ کے لادلے فاطمہ کے لال وہ مال کے بھوکے نہیں تھے کہ مال لینے کے لیے انہوں نے صلاح کی ہو یا دب کر صلاح کی ہو یا کسی اور مقصد کے تحت صلاح کی ہو وہ جس چیز کو حق اور سچ سمجھ دیتے انہوں نے اسی مقصد کے تحت صلاح کی تو جب سیدنا حسن اور سیدنا خسین رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سکرد کر دی تو پھر ان کی سربراہی کو تسلیم بھی کیا ان کی حکومت کو مانا بھی تو آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ پھر یہ حسنی اور حسینی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ حسن اور حسین تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی سلطنت کو خلافت کو تسلیم کر رہے ہیں اور ان کی مخالفت بھی نہیں کر رہے اور ان پر کوئی تانو تشنی بھی نہیں کر رہے کوئی الزام بھی نہیں لگا رہے اور ان سے راضی بھی ہیں تو ہمارے امام سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین جب انہوں نے حکومت کو تسلیم کر لیا خلافت کو تسلیم کر لیا تو پھر ہمارے لئے انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تو یوں مسلمانوں کی دو جماعتیں جو آپس میں جدہ جدہ ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ان مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کو دوبارہ سے متحد فرما دیا ایک فرما دیا اب یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے مزید ارز کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا اس کو بھی سمجھیں بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں تو بہت بڑے سیاستدان تھے اور عمر میں بھی بڑے تھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سیاست بھی ویسی نہیں تھی اور عمر بھی ویسی نہیں تھی جیسے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تھی اگرچہ سلطنت اور ملک سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بڑا تھا حکومت زیادہ بڑی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی تھی لیکن سیدنا امیر معاقیہ رضی اللہ عنہ تو بہت منجھے ہوئے سیاستدان تھے اور ان کا ایک روب بھی تھا اور طاقت بھی تھی غلبہ بھی تھا لوگ ان کی بات کو مانتے اور تسلیم بھی کرتے تھے اگر آپ نے میرے پچھلے سارے اسباق سنے ہو تو ان میں میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی اور دلائل کے ساتھ قدب کے حوالاجات کے ساتھ میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی تو بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جب صلح کی تو صلح میں حضرت امیر معاقیہ رضی اللہ عنہ کا شاید روب غالب آگیا ہو یا ان کا طرز سیاست غالب آگیا ہو کہ وہ جونکہ بڑے آدمی ہیں شاید میں ان کا مقابلہ نہ کر سکو تو دب کر سلح کر لی کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کیونکہ عام دور پر دنیا میں جو طاقتور افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ دب کر سلح کی جاتی ہے مجبوری میں سلح کی جاتی ہے دل سے نہیں کی جاتی ہمارے ہاں ہماری اگر آپ سلطنت کو دیکھیں ہمارے ملک پاکستان کو دیکھیں تو اگر ہم باہر کی طاقتوں کے ساتھ سلح کر کے چلتے ہیں تو اس میں ہماری کسی نہ کسی حد تک مجبوری کا عمل دخل ہوتا ہے نا تو بعض لوگ یوں سوال کرتے ہیں یوں اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے روپ اور تبدبے سے مغلوب ہو کر شاید سلح کی ہوگی ٹھیک ہے اور اسی سلح کو آپ دوسرا نام بھی دے سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجبوری میں سلح کی ہو مجبوری بھی غالب آ سکتی ہے نا تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے سلح کی وہ نہ تو دبکے کی نہ کسی مجبوری میں کی بلکہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی دلی خواہش تھی اور وہ صرف سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش نہیں تھی بلکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی جس کو ان کے سابزادے حضرت حسن المجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا فرمایا اب اس پر میں اگر آپ کے سامنے دلیل کے طور پر ایک بات ارز کروں تو میں نے ایک گزیسہ سبق میں آپ کے سامنے یہ بات ارز کی تھی کہ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سکرد کی تو کچھ شرائط کے ساتھ صلاح کی تھی کچھ معاہدے کیے تھے کچھ شرطیں لگائی تھی جس بنیاد پر خلافت سکرد ہوئی تو مجھے ذرا آپ سوچ کے بتائیں کہ جو شخص شرائط کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہو شرائط شرطیں لگا کے بعد اپنے سامنے رکھ کر رہا ہو یا جو آدمی شرطیں لگا کر شرائط کے ساتھ خلافت سکرد کر رہا ہو حکومت حوالے کر رہا ہو کیا وہ آدمی دبنے والا شمار ہوتا ہے روب اور دبدبے میں آ کر یا مجبوری میں آ کر شرطیں تو نہیں لگائی جاتی نا یہاں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرائط رکھ رہے ہیں جنہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور بھی کیا تو پھر آپ اس صلاح کو مجبوری کی صلاح کہہ سکتے ہیں بلکل بھی نہیں کہہ سکتے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجبوری کی صلاح ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں بڑے چھوٹے کا کیا مقابلہ تو ہم انہیں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ آپ کی رائے ہیں کہ یہ بڑے اور چھوٹے ہیں اگر اس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے آپ کے ذہن میں ہوتی تو آپ کبھی بھی نہ کہتے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دب کے صلاح کی یا کسی مجبوری کی وجہ سے صلاح کی اب کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس صلاح کے بارے میں کیسے آگئی وہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے کہہ سکتا ہے نا تو ہم یہ بات ان کے سامنے ارز کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے صحیح مسلم میں موجود ہے اور صحیح اصنات کے ساتھ موجود ہے کسی قسم کے صبح والی بات بھی نہیں صحیح سنت کے ساتھ روایت موجود ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے دے چکے اب کیسے دے چکے میں وہ واقعہ آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو پیار فرما رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا فرماتے تھے کہتے تھے ابنی حازہ ابن بیٹے کو کہا جاتے تھے ابنی حازہ یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ سید ہے ابنی حازہ سیدن یہ میرا بیٹا سید ہے اب یہ سید ہونا کسی نسل کا بیان نہیں ہے لوگ سید ہونے کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نسل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نسل کا بیان نہیں فرمارے بلکہ سید ہونا ایک شان ہے شان کے اعتبار سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے نا ابنی حازہ سیدن یہ سید ہے سید ہے سردار ہے اس کی بلند شان ہے لَعَلَّ اللَّهَ يُسْلِغُ بِهِ بَيْنَ فِي أَتَيْنِ عَزِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بخاری کی پہلی جلد اٹھا کے دیکھنے ایک وقت آئے گا کہ میرے اس بیٹے کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو حصوں کو ایک فرما دیں گے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے دی کے نہیں تھی اور تعریف بتاتی ہے کہ پھر وہ وقت آیا واقعی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کو آپس میں ملا دیا اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشی خوشی کے ساتھ یہ بات فرما رہے ہیں کہ میرا جو یہ بیٹا ہے نا یہ سید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے بڑی بڑی جماعتوں کو ملا دیں گے ان کے درمیان اصلاح فرما دیں گے ان کے درمیان صلح صفائی کروا دیں گے میرے اس بیٹے کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہوں اور فرمائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت کو بھی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو بھی مسلمان فرمائے فی اتائین دو جماعتیں عزیمتائین بڑی بڑی جماعتیں من المسلمین مسلمانوں میں سے اور آج کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی یہ دونوں کیسے حق پہ ہو سکتے ہیں یہ دونوں کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں یہ دونوں کیسے ایک ہو سکتے ہیں یہ دونوں کیسے جنتی ہو سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا تمہارے سامنے نہیں ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو تم نہیں سمجھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایات جو بخاری اور مسلم میں صحیح اثنات کے ساتھ موجود ہیں کیا تم ان کا انکار کرنے والے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس صلح کے اوپر خوش ہیں اور آج لوگ تصور کرتے ہیں کہ شاید یہ صلح کسی مجبوری کی وجہ سے ہو گئی یا دب کے ہو گئی تو خیر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بدولت ان کی وقار ان کے وقار اور شان کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی بڑی جماعتوں کو ایک فرما دیا تو یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی ہے کہ نہیں ہے کتنی بڑی قربانی دی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کو قربان کیا بنی بنائی خلافت بنی بنائی سلطنت سپرد کر دی اس لیے کہ مسلمانوں کی جماعت ایک ہو جائیں مسلمان ایک ہو جائیں اختلاف اور انتشار ختم ہو جائیں تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی شان کی وجہ سے بڑی قربانی دی مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے اپنا سارا حق چھوڑ دیا سارا حق چھوڑ دیا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خلافت دے دی تو ہم سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان کا اقرار کرتے ہیں ہم اہلِ بیعت کی شان کا اقرار کرتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو صلح کی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق خوشی والی صلح تھی مجبوری والی صلح نہیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رائے بھی ارشاد فرمائی خوشی کا اظہار بھی فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جوڑ پیدا کرے گا اور پھر واقعات نے بتایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ تن مسلمانوں کو جوڑا تو اب میں یہ آپ کے سامنے بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی تھی اس قربانی کی ایک حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہے اس قربانی کی ایک حیثیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں لَعَلَّ اللَّهَ يُسْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِي أَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میرے اوپر ایمان لانے والے دو گروہ جو بڑے بڑے گروہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے ذریعے سے دونوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیں گے دونوں درست راستے کے اوپر آ جائیں گے ہدایت کے اوپر آ جائیں گے دونوں کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں تا فرما دیں گے دونوں اپنی اپنی منزلیں پا لیں گے دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اصلاح والا معاملہ فرما دیں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے جو حضرت حسن نزی اللہ تعالیٰ کی قربانی کے اوپر ہے اور پھر اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس قربانی کو دیکھا جائے تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے اس راہ سے پردہ اٹھا دیا انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی حیثیت کو بیان کر دیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی اور بہت بڑی قربانی دی تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے لوگ اس پر کیا رائے دیں گے اللہ تعالیٰ نے جس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صلح کے اوپر خوشی کا اظہار کیا اس کے بارے میں ہماری رائے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو جو انعام دیا بدلے میں اور ان کے قربانی کو قبول فرمایا تو حضرت امام مہدی علیہ الرزوان کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے پیدا فرمایا جب دنیا کا آخر ہوگا قیامت سے پہلے قیامت سے پہلے جب تمام کے تمام مسلمان ایک قائد کے ارد گرد جمع ہوں گے قیامت سے پہلے جب دنیا بھر کے مسلمان ایک رہبر اور ایک رہنما اور ایک قائد کے گرد جمع ہوں گے نہ اس سے پہلے کٹھے ہوں گے نہ اس کے بعد ہوں گے وہ ایک رہنما اور ایک قائد ہوگا جس کو حضرت امام مہدی کہا جاتا ہے جن کے اوپر تمام دنیا کے مسلمان جمع ہو جائیں گے کٹھے ہو جائیں گے اور مہدی کے دور حکومت میں کیا ہوگا زمین ظلم سے ہر قسم کی زیادتی سے پاک ہو جائے گی عدل و انصاف سے زمین جگمگا اٹھے گی اس وقت حضرت امام مہدی علی رزوان کی زندگی کے اوپر ان کی حیات پر یا ان کے کارناموں پر بیان کرنا مقصود نہیں بات یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا کے آخر میں مسلمانوں کا ایک بڑا پیشواہ آنے والا ہے اور اس کی ایک خاص شان ہے جس کی مدد اور نسرت کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو آسمان سے نازل کریں گے اس امام مہدی کو حضرت حسن المجدبہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر ان کو جو خلافت دی ان کو جو سلطنت دی ان کو جو حکومت دی اتنی وسیع و عریض حکومت کہ اتنی بڑی حکومت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں اتنی بڑی حکومت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں اتنی بڑی خلافت اور سلطنت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں اتنی بڑی خلافت اور سلطنت سیدنا امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں جتنی بڑی خلافت اور سلطنت اللہ تعالیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے پیدا ہونے والے امام اور خلیفہ امام مہدی کو عطا فرمائیں گے کہ وہ تنہے تنہا شخص پوری دنیا کے مسلمانوں کا رہنما ہے وہ تنہے تنہا آدمی پوری دنیا کے مسلمانوں کا خلیفہ ہوں گے محاویہ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سلطنت قربان کی اللہ نے پھر جزا یہ دی کہ میں ساری دنیا کی سلطنتوں کو تیری نسل میں جمع کر دوں گا جب دنیا خاتمے کے قریب ہوگی تو ایک رہنما مسلمانوں کا آئے گا نا اس کو مہدی کہا جاتا ہے وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانا ہے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری روح زمین پر مسلمانوں کی خلافت کو حکومت کو چمکائیں گے اور قائم فرمائیں گے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے اور اتنی بڑی سلطنت اور حکومت ان کو ملی اتنی بڑی سلطنت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ قربان بھی نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ذابطہ اور اصول یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بڑھا اور چڑھا کے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمر کو انسان جھٹلائے اللہ تعالیٰ تو ہر ہر جزا کے اوپر بہترین بدلہ تا فرمانے والے ہیں اور ایک ایک نیکی کے اوپر ستر ستر گناہ بڑھا چڑھا کر دینے والے ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو جو یہ شان ملی کہ ان کی نسل میں ساری امت مسلمہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی قیادت ہو تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں اس چیز کو کس نے مقدر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو حافظ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی عظیم قربانی کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عظیم ترین قیادت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے پیدا فرمائیں گے تو اب بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی صلح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جیسی تھی یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں جیسی ہے اس سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صلح تو جوش و جذبے کے ساتھ کی گئی تھی یہ صلح تو علیل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ کی گئی تھی یہ صلح دب کر نہیں ہو سکتی یہ صلح مجبوری میں نہیں ہو سکتی تھی اگر مجبوری میں ہوتی تو یہ انعامات نہ ملتے اگر دب کر ہوتی تو یہ انعامات نہ ملتے یہ اللہ تعالیٰ جزا نہ دیتے تو خیر اس وقت سے لے کر پھر مسلمانوں کی جماعت ایک ہوئی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت اور سلطنت ملی اور مسلمان امن اور سکون کے ساتھ بیس سال گزار گئے اور کسی قسم کا کوئی اختلاف کوئی فتنہ رو نہ ماننے گوا اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد بنو امیہ کی سلطنت اور خلافت چلی ہے تقریباً سو سال کے کریم یہ بازین میں رکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت ملنے کے بعد بنو امیہ کی جو خلافت قائم رہی ہے اس کا کم از کم دورانیاں ایک سو سال ہے ایک صدی ہے اس کے بعد پھر عباسی دور حکومت آتا ہے عباسیوں کی خلافت آئی اور بنو امیہ کی خلافت قتم ہوئی لیکن پھر معاملہ یہ اٹھا کہ بنو امیہ کے کچھ لوگ وہاں سے بھاگے جنہوں نے عباسی خلافت کو قبول نہیں کیا تو وہ باغ دوڑ کے بغداد چھوڑ کے ادھر ادھر نکلے تو بعض لوگ سپین پہنچ گئے تو وہاں جو حکومت قائم ہوئی عبد الرحمن السالس کی جو وہاں خلیفہ بنے وہ اموی تھے تو خلافت ختم ہونے کے بعد دوبارہ پھر بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی اور اس زمانے میں مسلمانوں کی خلافتیں بھی دو تھی ایک عباسی خلافت اور اموی خلافت تو پھر مسلمانوں میں دوبارہ کوئی جگڑا نہیں ہوا کہ عباسی امویوں کے خلاف لڑتے ہوں یا اموی عباسیوں کے خلاف لڑتے ہوں دونوں اپنے اپنے طور پر حکومتیں کرتے رہے آپس میں کبھی ان کی لڑائی نہیں ہوئی لیکن بنو امیہ نے سپین اور اندلس میں اور کرتبہ میں اپنی جو قوت دکھائی اور قوت جمعائی آج بھی وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی سپین کے اندر جو مسجد موجود ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے اپنے اشار میں بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں اور تعریف اور تاریخ کی کتابوں میں بھی آپ کو بہت ساری باتیں لکھیں ملے گی آج بھی آپ جائیں تو مسجد کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچنے کے لیے پیدل سفر نہیں کر سکتے ٹرین جلتی ہے اتنی شان و شوقت والی بنو امیہ کے حکومت قائم ہوئی خیر اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو قروج اتا فرمایا شان و شوقت اتا فرمائی اور ملکوں کی فتوحات نصیب فرمائی سلطنتیں اتا فرمائی اور پھر مسلمان شان و شوقت کے ساتھ دنیا میں گرجے اور چمکے تو بات میں یہ ایس کر رہا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت امیر محابیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کر لی تو اس صلح کے بعد وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے وہاں قیام فرمایا پھر اگلا مسئلہ یہ پیش آیا کہ کچھ عرصے کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوگی شہادت ہوگی اب لوگوں نے پھر پروپوگنڈا شروع کر دیا لوگ پھر عزامات لگانے لگے کہنے لگے کہ حضرت امیر محابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے نعوذب اللہ منزالک ایک عورت کے ذریعے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دلوا دیا اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوگئے تو ایک منٹ کے لیے ذرا آپ اپنی اکل سے فیصلہ کریں اگر واقعتاً یہ بات ہو اگر واقعتاً یوں ہی ہوا ہو کہ حضرت امیر محابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے نعوذب اللہ منزالک سازش کی اور ایک عورت کے ذریعے زہر دلوا دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں حضرت حسن کے ساتھ موجود تھے کہ نہیں تھے سلا کرنے میں بھی موجود تھے سلا کے بعد بھی موجود تھے تو جب آپ کو پتا چل گیا کہ حضرت امیر محابیہ رضی اللہ تعالیٰ نے زہر دلوایا سازش کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا چلا جنہوں نے حضرت امیر محابیہ رضی اللہ تعالیٰ سے سلا کی تو جو حسین پادم یزید کے خلاف نکل پڑے وہ اسی وقت اپنے بھائی کی شہادت پر حضرت امیر محابیہ کے خلاف نہ کھڑے ہو جاتے کیا کہتا ہے آپ کا دماغ کیا کہتی ہے آپ کی سوچ اور فکر کہ وہ حسین جو یزید کے مقابلے میں تو نکلتے ہیں لیکن اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت پر حضرت امیر محابیہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف خروج نہیں کرتے تو تمہیں پتا چل گیا کہ زہر کس نے دیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پتا چلا جو اس وقت ان کے ساتھ مدینہ میں موجود تھے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ محض الزام ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور اگر خروج نہ بھی کرتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کم مسکم خلافت ماننے سے انکار کر دیتے کہ پھئی جن شرطوں کے اوپر آپ سے ہم نے صلح کی تھی کیا بعد میں نے بیان کی تھی خلافہِ راشدین صالحین کی صیرت پر آپ نے حکومت چلانی ہے تو خلافہِ راشدین صالحین کی تو یہ صیرت نہیں تھی کہ وہ کسی کو زہر دلوا کے شہید کروا دیتے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کم مسکم یہی بات کہہ دیتے کہ بھئی جن اصولوں پر آپ کے ساتھ ہم نے صلح کی تھی آج کے بعد وہ صلح منصوب ہے اب ہم اس صلح کے اوپر نہیں آئیں گے دوبارہ آج سے ہماری اور تمہاری جنگ ہے اس لئے کہ آپ نے ہمارے ساتھ سازش کی ہے ہمارے بندے کو آپ نے شہید کر دیا ہے لیکن کوئی بات آپ کو ایسی نہیں ملے گی اب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے تشریف لے گئے شہادت ہو گئی مدینہ منورہ میں باقی بچے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اب مدینہ منورہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ موجود ہے اور سلطنت کے اوپر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد یزید برسر اقتدار آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے چلے اور اس جانے آپ نے سفر شروع فرمائے انشاءاللہ میں کل کے سبق میں آپ کے سامنے یہ بات ارز کروں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اب کیسے چلے ابھی تک کا جو سبق تھا وہ کل میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا لیکن کل کسی وجہ سے میں نہیں آ سکا تو آج کا جو سبق ہے وہ ابھی میں شروع کرنے لگا ہوں آج کی تمہید آپ کے سامنے آنے لگیے اللہ جللہ شانو نے اس جہان کا نظام ایسے بنایا اور اس کائنات کے نظام کو ایسے نہج کے اوپر چلایا کہ ہر لائن کو کامیاب کرنے کے لیے وہی لوگ آگے آتے ہیں جو اس لائن کے احل ہوتے ہیں انسان بیمار ہو تو ڈاکٹروں کی ذمہ داری ہے اور ڈاکٹروں کی ایک لائن بنی ہوئی ہے اور وہ علاج کرتے ہیں عطبہ ہیں حکمہ ہیں ڈاکٹرز ہیں تو جہاں بھی کسی کے لیے جسمانی اعتبار سے مرض واقع ہوتا ہے تو ڈاکٹر آگے آ جاتے ہیں عطبہ اور حکمہ آتے ہیں ان کی ایک لائن ہے جہاں کہیں نظام کی بات آئے گی تو جو قانون کو جاننے والے وہ آگے آئیں گے بچوں کو تعلیم دینے کی بات آئے گی تو سکول اور کالیجز والے اور مدارس والے آگے آئیں گے تو نظام کائنات اسی طرح چل رہا ہے کہ ہر لائن کو وہی چلا رہی ہیں جو اس لائن کے احل ہوتے ہیں تو بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ جللہ شانوں نے نظام اسلام میں سربراہی کے لیے بھی وہی حکمت رکھی ہے جو باقی چیزوں کے اندر ہے اس میں بھی آگے وہی لوگ آنے چاہیے جو اس کے احل ہوں اہلیت کی بنیاد پہ حکمران چنا جائے اہلیت کی بنیاد پہ قائد آگے آئے اور اہلیت کی بنیاد پہ قیادت کو سنبھالے اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ اس ساری کی ساری تمہین میں جو بات میں نے آپ کے سامنے ابھی تک عرض کی اہلیت کی بنیاد پہ کسی کو آگے آنا چاہیے یا نسل اور نسب کی بنیاد پہ آگے آنا چاہیے کس طرز پہ حکمرانی ملنی چاہیے آپ کی عقل یہی کہے گی کہ قیادت کے لیے سیادت کے لیے قوم کی سرداری کے لیے انہی لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو حکومت کرنے کے آہل ہوں قرآن کریم کی روح سے بھی یہی نظام ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ دلیل میں نے پہلے آپ کے سامنے ارزبی کی صرف نسا کی آیت ہے تو خیر یہ والی آئیت تو خیر اب ایک سوال سامنے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ ہے آل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو رسالت اور نبوت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے لیکن انسانوں کی قیادت میں ملکوں کو چلانے کے لیے نظام کو چلانے کے لیے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے اس کام کے لیے بھی انہی لوگوں کو آگے آنا چاہیے جو اس نظام کو چلانے اور سنبھالنے کے آہر اس کے لیے دار و مدار نیکی نہیں ہے حکومت چلانے اور عوام کی ضروریات کو پورا کرنا یہ اصل مسئلہ ہے تو جو اس چیز میں اہلیت رکھتا ہو وہ آگے آئے اور قیادت کرے عام لوگ جن کی تربیت نہیں ہوتی ان سے پوچھا جائے کہ قوم کی قیادت کس کو ملنی چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ بھی نیک آدمی کو نیک آدمی کو ملنی چاہیے تو یہ فطری اصول کے خلاف بات ہے یہ جواب درست نہیں ہے ہاں جو لوگ قیادت کے لیے آگے آئیں قیادت کے احل ہوں وہ نیک بھی ہونے چاہیے بگر نہ ان کا اور اللہ کا معاملہ عبادات میں وہ عجیب قسم کا ہو جائے گا یعنی اللہ تعالی دنیا میں وہ تو سردار رہیں گے لیکن اللہ تعالی کی سرداری میں جب کل قیامت کے دن ان کی وہاں حاضری ہوگی تو ظاہر ہے پھر عذاب میں مقتلا کیے جائیں گے لیکن بارال دنیا میں نظام چلانے کے لیے قیادت اور سیادت کے لیے سرداری کے لیے وہی آگے آئے جو اس کا احل اب میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ نیک کسے کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ نیک آدمی کو آگے آنا چاہیے تو نیک کسے کہتے ہیں کون آدمی نیک شمار ہوتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے اگر کسی کو اس کا جواب نہ آتا ہو تو میں ارز کر دیتا ہوں نیک آدمی وہ ہے نیک وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے نیک آدمی کون ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے جو کسی کو دھوکہ نہ دے وہ نیک شمار ہوتا ہے یہ نیک کی تعریف ایسی ہے یہ ایسی definition ہے کہ جس پر کوئی شخص اعتراض نہیں کر سکتا اگر آپ میں سے کوئی کرنا چاہے تو کر لے اس کا جواب میرے ذمہ ہے لیکن اعتراض بنتا نہیں ہے کر نہیں سکتا تو میں نے نیک کی تعریف آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ نیک وہ ہے جو دھوکہ نہ دے اچھا ایک سوال میں آپ سے اور کرتا ہوں اکل مند کون ہوتا ہے اکل مند کون ہوتا ہے کس شخص کو اکل مند شخص کہا جاتا ہے سوال ہے کے نہیں ہے تو ایک میعار ہے نیک ہونے کا اور ایک میعار ہے اکل مند ہونے کا نیکی کا میعار یہ ہے کہ نیک شخص دھوکہ نہیں دیتا نیک وہ ہے جو دھوکہ نہ دے اور اکل مند وہ ہے جو دھوکہ نہ کھائے اکل مند کون ہے اکل مند وہ ہے جو دھوکہ نہ کھائے اب اکل مند ہونے کا میعار سمجھ میں آیا جو کسی کو دھوکہ نہ دے وہ نیک ہے اور جو کسی سے دھوکہ نہ کھائے وہ اکل مند ہے جو کسی کی بات میں آ جائے کسی کے چکر میں آ جائے کسی کے دھوکہ بازی میں آ جائے وہ کتنا بڑا ہی نیک کیوں نہ ہو لیکن اس کو نیک تو کہیں گے اکل مند نہیں کہیں گے نیک کہیں گے اس کو اکل مند نہیں کہیں گے تو نیک کون ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور اکل مند کون ہے جو کسی سے دھوکہ نہ کھائے روایات میں یہ چیز میں یار کے طور پر بھی ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ مومن کامل وہ ہے جو ملا یفدہ ولا یفدہ حدیث پاک ہے جو نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے وہ ہیں مومن کامل عام لوگ جن کی سیاسی تربیت نہیں ہوتی جب ان سے پوچھا جائے کہ قیادت اور سیادت کے لیے کن کو آگے آنا چاہیے تو وہ کہیں گے جو نیک ہو تو نیک تو وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے نیک تو وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے لیکن احل وہ ہے اکل مند وہ ہے سمجھدار وہ ہے جو دھوکہ نہ کھائے تاریخ اسلام میں جب ہم اس میار پر غور کرتے ہیں تو ایک بڑی کامل شخصیت سامنے آتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت وہ دی کہ کسی جس دھوکہ نہیں کھایا تقویٰ وہ دیا کہ کسی جس دھوکہ کیا نہیں نیکی بھی دی اور اکل مندی بھی دی آپ ذرا تاریخ اسلام میں نظر دوڑائیں متعلقینے کتابوں کا سب سے ممتاز شخصیت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے جو اس میجار پر ہیں کہ نیکی کا میجار یہ ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اقل و بصیرت کا میجار یہ ہے کہ کسی سے دھوکہ کھاتے نہیں ہیں آپ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی صیرت کا تنقیدی نظر سے متعلق کرنے یا کسی تنقید کرنے والے کے سامنے یہ بات رکھ دیں وہ بتا دے کہ اس شخص نے دس سال حکمرانی کی دس سال حکمرانی کی سوسائیٹی میں ایک مقام رکھا اس بندے نے ممتاز شخصیت ان کی رہی کامیاب رہے لیکن ایک مثال دے دو کہ کبھی کسی سے دھوکہ کھایا کسی نے کوئی چکر چلایا اور ان کی باتوں میں آگے بڑے سے بڑے نیک لوگ وہ بھی بساوقات باتوں میں دھوکے میں آ جاتے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقام کمال پر ہیں کہ پوری سیرت میں پوری زندگی میں اور پھر جب خلافت پر آئے تو پوری خلافت میں کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھایا ہوں اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی بلکہ موریخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام اور یہ ساری مشینری جو ان کے سپرد ہوئی ان میں سے جو پودا جہاں فٹ کیا کیا مجال ہے کہ آپ اس میں نقص نکال کے دکھا دیں یا وہ اس کے احل نہ رہا ہو اس کو سنبھال نہ سکا ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں مختلف ملکوں میں مختلف صوبوں میں مختلف علاقوں میں جس جس آدمی کو جس جس مقام پہ فائز کیا وہ ایسے احل ثابت ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو چار چاند لگا دیئے تو وہ جو احل ثابت ہوئے وہ کس کا کمال تھا ان آمیلوں کا کمال تھا ان گورنروں کا کمال تھا یا ان کو مقرر کرنے والوں کا کمال تھا یہ آمیلوں کا کمال نہیں تھا ان کی تو سعادت ہے ان کی تو نیک بختی ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی انتخاب میں آگے لیکن جو نظر بصیرت ہے وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جہاں جہاں جس کو فٹ کیا جہاں جہاں جس کو عہدہ دیا جس جس مقام پر جس کو فائز کیا کبھی اس سے دھوگا نہیں کھایا میں یہ بات بھی آپ کے سامنے ارز کر لوں دھوکہ کوئی دے دے اور کوئی دھوکہ کھا جائے تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے دھوکہ دینا تو بوری بات ہے لیکن دھوکہ کھا جانا اور دھوکے کے اندر مقتلا ہو جانا یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے گناہ وہ ہے جو انسان نیت سے کرے اور ظاہر ہے کوئی شخص نیت سے دھوکہ نہیں کھاتا کہ بھی میں آج نیت کر کے بیٹھوں کہ میں نے آپ سے دھوکہ کھانا ہے لدالہ کسی کو اس لیے نہیں پکڑے گا کہ تم نے دھوکہ کیوں کھایا کئی لوگ ایسے ہیں کہ جب کرز لیں تو اس ارادے سے لیتے ہیں کہ بھی واپس نہیں دینا اور کرز دینے والا کہتا ہے کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا اگر مجھے پتا ہوتا تو میں تمہیں دیتا ہی نا آج کل مالی معاملات میں یہی چیز چلتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی شخص کو اس وجہ سے نہیں پکڑے گے کہ تم نے دھوکہ کیوں کھایا انسان ہے دھوکہ مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والے کو پکڑا جائے گا دھوکہ کھانے والے کو نہیں پکڑا جائے گا تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے یہ بات از کر رہا تھا کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ان کو جو فاہم و فراست دی وہ ایسے انچے کمال پہ پہنچے کہ نظام چلانے کے لیے کسی بھی آدمی کو انہوں نے اگر کہیں لگایا تو وہ احل ثابت ہوا اور تعریف نے پھر اس کو سلام بھی بیش کیا کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ خلافت تو شروع ہوتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے آپ ڈائریکٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بات کرنے لگے حضرت صدیق کہاں گے کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت نہیں عطا فرمائی تھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام چھوڑ کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام لے لینا اسے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ناؤذب اللہ منزالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فاہم و فراست والے یا بصیرت والے فرد نہیں تھے شاید تو ایسی کوئی بات نہیں ہے معاملہ یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہر بات میں جو کامیابی ہے اس کے پیچھے صرف اکل مندی یا اکل کی بلندی یا بصیرت کا عروج یہ چیز نہیں ہے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بات کہتے ہیں باد از خدا بزرگتوی قصہ مقتصر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات دیئے جو خصوصیات دیں جو چیزیں عطا فرمائی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہیں کسی اور میں وہ چیز پائی ہی نہیں جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو کوئی چیز دی ہی نہیں ٹھیک ہے اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صورت مائدہ میں جو بات ارشاد فرمائی واللہ یاسمکہ من الناس کہ اے میرے پیغمبر میں تجھے بچا لوں گا لوگوں سے یعنی لوگ کتنے ہی ہیلے بہانے کیوں نہ کریں کتنے ہی دھوکے کیوں نہ دیں منافق بن کر کیسا ہی دغا اور دھوکہ کیوں نہ دے دیں لیکن واللہ یاسی مکمین الناس اللہ تعالیٰ تمہیں لوگوں کے دھوکوں سے بچا لیں گے اور حسبک اللہ اللہ تعالیٰ تجھے کافی ہو جائیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کامیابی یہ ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے کبھی مدینہ کے گرد سرحدوں پر کوئی دھوان بھی اٹھتا ہوا دکھائی دیتا تو آپ ذرا صیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں کبھی کوئی اندیشہ ہوتا کہ شاید کوئی قوم حملہ کرنے کے لئے آئی ہے یا کچھ لوگ آئے ہیں انسان ہونے کے اعتبار سے معاشرے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو دیکھو کون آیا وہ وہاں پہ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے دیکھو تو صحیح کون ہے تو جب ہر ایسا آدمی جو علاقے کا بڑا ہو سوسائیٹی کا چودری ہو جو بڑا سمجھا جاتا ہے وہ بھی اکیلا اس جانب نہیں جاتا کہ جا کے دیکھ کیا ہے کہ وہاں کیا معاملہ پیش آ رہا ہے کچھ دشمن آ گیا ہے کسی نے حملہ کر دیا ہے کچھ لوگ آ گئے ہیں کیا معاملہ پیش آیا کہ فلان جگہ سے دھوان اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے گرد و غبار پرانے زمانے میں بات کرو کہ جب لشکر آتے تھے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے مٹی اڑتی تھی رید اڑتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا ذرہ آپ مطالعہ کریں جب بھی کبھی ایسا موقع آ جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گھوڑے پر سوار ہو جاتے اور چکر لگا گیا تھے کیوں ان کو ایسا اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جب میرے ساتھ ہیں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا کوئی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کی مدد جو ساتھ تھی تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا اور اللہ تعالیٰ کا بار بار قرآنِ قریب میں اپنی مدد کا اعلان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی معیت تھی پھر ایک واقعہ ذرا آپ اور ذہن میں لائیں وہ حجرت والا واقعہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حجرت کر کے مدینہ کی جانب جا رہے ہیں تو غار تک پہنچے تو دو افراد تھے دو افراد تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآنِ قریب میں کیا جب وہ دونوں غار میں تھے تو سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اندیشہ ہوا کہ دشمن نہ آ جائیں کوئی دیکھ نہ لے کیونکہ دشمن پیچھے پیچھے تاقب میں آ رہا تھا نا تو سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی خیال آیا کہ کوئی آ نہ جائے انسان تھے نا ذہن میں خیال آ جاتا ہے بسری تقاضے کے مطابق تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا لا تحزن ان اللہ معانا قرآنِ قریم کی آیت ہے لا تحزن ان اللہ معانا تو فکر نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے پہلے معیت کس کے ساتھ تھی اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے قرآنِ قریم میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا نکلا لا تحزن ان اللہ معانا معینی فرمایا معانا ہم دونوں کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ ہو گیا جس معیتِ خداوندی نے پہلے نبوت کی ذات کو کھیرا ہوا تھا اب وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نسرت اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت سیدنا سیدی کے اکبر اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تو سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں وہ ساری کی ساری اس بنیاد پر ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں معیتِ خداوندی ان کے ساتھ ہے جیسے معیتِ خداوندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کے بعد وہی یقین حاصل ہو گیا جو یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں کسی کو ساتھ بھی نہیں لیا کوئی باڈی گارڈ بھی ساتھ نہیں ہے کوئی خوف اور اندیشہ بھی نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں جا کے دیکھ کے آ رہے ہیں کہ کوئی دشمن تو نہیں آ گیا تو یہی کیفیت پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ملی وہی یقین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ میرے ساتھ ہے اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کتنے فتنے اٹھے ختم نبوت کا انکار ہے کہیں زکاة کا انکار ہے کہیں کس چیز کا انکار ہے لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جس جوان مردی کے ساتھ مقابلے پر آئے اور ایسی لڑائی لڑی کے سارے ناکام ہو گئے ختم نبوت کے محاذ پر بھی کامیابی ملی مسیلمہ کے خلاف جہاد کامیاب ہوا زکاة کے معاملے پر بھی کامیابی ملی پورا نظام بھی سنبھال لیا حکومت اور سلطنت بھی امن میں آگئی مضبوط بھی ہو گئی علاقوں کے علاقے فتح بھی ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے پورے ارادے سے اور پختہ عظم سے ہر کام میں آگے بڑھتے رہے اس لیے کہ غار میں جب تھے اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین آ گیا کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معیت کا کیا تھا اس وعدے میں میں بھی شامل ہو گیا اب جب یقین حاصل ہو گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جوش اور جذبے سے آگے بڑھتے اور کسی کی پرواہ نہ کرتے کوئی ساتھ ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا سمجھایا کہ ابھی زکاة کے مانعین زکاة سے ابھی جہاد نہ کریں نہیں نہیں حکومت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی انتقال ہوا ہے مسلمانوں میں ارتداد کا ایک فتنہ اٹھ گیا ہے اور حالات کنٹرول سے باہر ہیں اگر ابھی ہم مسلمانوں کے ہی خلاف مسلمان تو وہ لوگ نہیں تھے نا طایرہ مسلمہ کے ماننے والے مسلمان تو نہیں تھے لیکن کافر تو یہی سمجھتا تھا نا کہ مسلمان ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سمجھانے کے باوجود بھی سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے نہیں اٹھے اس لیے کہ ان کو یقین تھا اگر میں آگے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہے کامیابی ضرور ملے گی تو وہ جتنے بھی محاذوں کے اوپر جیتے وہ اسی یقین پر جیتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ معید کہ ان اللہ ہمانا اس کا مزداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے سمجھ میں آئی؟ تو ان کو جتنی بھی کامیابیاں ملیں وہ اس وجہ سے ملیں لیکن بصیرت میں کمال درجے کا انقلاب لائے ہیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصیرت ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ قیادت اور سیادت کے لیے آپ کے ذہن میں یہ اصول آ گیا کہ قیادت اور سیادت کس کو ملنی چاہیے قرآن کریم میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی پہلے بھی میں نے یہ آیت آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتِ سکرد کر دو الہ اہلیہ جو اس کا احل ہے اس کو دے دو وَعِذَا حَكَمْ تُم بَيْنَ النَّاسِ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہو انتَحْكُمُ بِالْعَدَلْ تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو تو کیا بات سمجھ میں آئی قیادت کن کو دینی چاہیے جس میں اس قیادت کی آلیت موجود ہے جس میں بصیرت موجود ہے تو اہل السنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق خلیفہ کا انتخاب اس بصیرت پر ہوگا اکلمندی کے اوپر ہوگا اس سمجھ کے اوپر ہوگا کہ اس نے امت کو لے کر چلنا ہے جس کے اندر وہ ملکہ پایا جائے گا اس کو خلیفہ بنائیں گے جس کے اندر نہیں ہوگا اس کو بنائیں گے